موسیقی فارمر چیز میکنگ جب میں نے اس پروجیٹ کی داغبل رکھ دی تھی تو جو ہمیں بہت زیادہ چیلنجز آ رہے تھے اس میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ ہم اس کی مارکیٹنگ کیسے کریں کیونکہ پاکستان میں نون پروسس چیز کو لوگ بہت بڑی دنیا نہیں جانتی تھی بسیکلی دیکھیں یہ ہینڈ کرافٹڈ کا کام ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے کام ہوتا ہے لیکن ہاتھ سے کام کرنے کے لیے آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ ایکوپنٹس چاہیے ہوتے ہیں ہاتھ کے کام کے اوپر آپ کرڈ ڈیویلیمٹس کرتے ہیں کرڈ ڈیویلیمٹس کے بعد بہرحال ایک ایسی مشینلی چاہیے ہوتی ہے جسے آپ کریم چیز بنائیں جسے آپ سوسیز وزارہ بنائیں جسے آپ دودھ کو ہینڈل کرنے کے لیے یا اس کی سٹیچنگ کرنے کے لیے جو ایکوپنٹس وزارہ چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے سٹیل کے بنتے ہیں وہ سارے ایسیس کے ہوتے ہیں فون گریڈ اور یہ خاصہ ایک ایک ایکسپینسیو کام ہے اور اس کے لیے آپ کو ریسوسیز چاہیے ہوتے ہیں تو دیٹ واس ایک بگ چیلنج کیونکہ ہم نے ٹارگٹ کر لیا ہوتا بڑا سکے ہم نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو پاکستان کے لیول پر انٹیوز روز کرنا ہے اگر تو چھوٹے سے لیول پر ہوتا تو گھر کے کیچن اور ایک فریج پوٹ تھا لیکن جس لیول پر ہم سوچ رہے تھے وہاں یہ ممکن نہیں تھا کہ بغیر کول سٹور کے بغیر ایکوپنٹس کے اور بغیر اچھی مشینلی کے ہم یہ سارا شورن کر سکے پروسس پروڈٹس کے انسان کے جسم پر اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں فارمر چیز میکنگ نے ایک پیور پروڈٹس کو لانچ کیا اور اس کا پرپس یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک ہلڈی پروڈٹس دیں یہ سوپر فوڈ کلاتے ہیں سوپر فوڈ سیدھا سیدھا سوسائٹی کی صحت کے اوپر اچھے اثراتے ہیں اچھا اس دوران میں ہمارا یو ایس آئی ڈی کے ساتھ رابطہ ہو گیا وہ اپنا چیلنج گرانڈ فنڈ انہوں نے پبلیسائز کیا تھا جس کو میں نے اپلائی کیا ہم نے اپنا اپنا آئی ڈیا پیچ کیا تھا کریم چیز میکنگ کے لیے کیونکہ میں اپنا کام کر رہا تھا پروڈیکشن ڈیولپمنٹ آف کریم چیز اس کے لیے ہمیں فنڈز ریکوائیڈ تھے تاکہ ہم کول سٹور مناسکیں اس کے ریکوائیڈ ٹیمپریچر کا جس میں ہم اپنا مال سٹاک کرسکیں دوسرا اس کے لیے ہمیں مشین چاہیے تھی تاکہ ہم جب اپنے فائنل کرس کی پروسسنگ کرسکیں اور وہ مشین خاصی ایکسپنسیف تھی تو یہ پورا ایک ہمارے پاس پروجیکٹ تھا جو ہم نے یو ایس آئی ڈی کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس مرحلے پر یو ایس آئی ڈی آگے سٹیپ فورورڈ ہوئی ہے اس نے ہمیں فنڈز ایشو کیے اس معاملے میں اور ہمارے لیے وہ چیزیں جو کئی سال بعد جا کر ہونی تھی ہمارے لیے بڑا ایزی ہو گیا کہ ہم اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ہم مراحل کو عبور کریں اور اس کی ویسے آج الحمدللہ پورے پاکستان میں فارمر چیز میکن کی جو کریم چیز ہے وہ مختلف شہروں میں جا رہی ہے مختلف بیکریز پر جا رہی ہے گھروں میں جا رہی ہے ہاؤس اوٹ میں جا رہی ہے اور ہمیں ایک برینڈ کے طور پر پہچانے جا رہتے ہیں یو ایس آئی ڈی نے جو ہمیں فنڈنگ کی اس میں اس نے ہمیں جو ہمارا کول سٹور ہے جو کہ ایک بڑا پندرہ پائپ پندرہ کا ہمیں انہوں نے کول سٹور جا ہے اس کے لیے فنڈنگ کی ہمیں ایک یو ایس آئی ڈی نے کریم چیز کوکر ہمیں ایک پروائٹ ہم نے خریدنا تھا اس کے لیے ہمیں فنڈنگ کی اور اس کے ساتھ ہمیں دو ویڈس ہے یہ تھے جس میں ہم کرس بنائے تو یہ تینوں چیزیں جو تھیں جو پورا ایک پیکش ٹائپ تھا اس میں ہمیں یو ایس ایڈ نے ہمیں ہلپ اوٹ کیا اور ہمیں اس کے لیے فنڈنگ کی اس گرانٹ فنڈ سے ہمیں سکیل اپ ہونے پہ اتنی زیادہ مدد ملی ہے کہ جو پروجیکٹ ہم نے اگلے دس سال میں کرنا تھا وہ ہم دو سال میں کمپلیٹ کر دیا اس گرانٹ سے ہمیں جو فائدہ ملا وہ یہ ملا کہ ایک تو ہم نے اس پورے پروجیکٹ کو نہ صرف کامیابی سے لانچ کیا سال کے اندر اندر ہم نے اس کی مکمل ڈیویلیپنٹ کر دی بلکہ تقریباً پندرہ سے سولہ لوگ دیریکٹ لیس میں لیبر کے طور پر کیمشیز پروڈیوز کرتے ہیں بہت ساتھیں مارکٹنگ کرتے ہیں بہت سارے اس کے سپلائز کرتے ہیں پھر انڈریکٹلی بہت سارے لوگ انوالوے ہیں جو یہاں سے امرائی سپلائز کراچی میں ہیں اسلام آباد میں ہیں دوسرے شہروں کو جانتی ہیں اور پھر وہ بیکریز جہاں پر یہ سارا کچھ بنتا ہے اور لوگوں تک جانتا ہے تو یہ ایک اچھی خاصی ایک انڈرسی وجود میں آگی اس چھوٹے سسٹف کے ذریعے اگلے پانچ سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے تقریباً لیڈنگ کے علاوہ ہر بڑے شہر کے اندر اور چھوٹوں میں بھی ہم کوشش کریں گے ہم جہاں جہاں پر اپنی پروڈرکٹس پہنچا جھ کے کیونکہ صرف کریم چیز نہیں ہے ہمارے پاس ساٹھ ورائیٹیز ہیں اور پاکستان میں جتنی چیز امپورٹ ہوتی تھی بلین آف ڈالرز میں فارمر چیز میکنگ کوشش کر رہی ہے کہ وہ امپورٹ پاکستان کی بند کر کے پاکستان کا ایک تو ریوینیو بچائے جائیں جو امپورٹڈ کا ویکیوم ہے وہ بھی فیل کر لیں اور اس کے علاوہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں اپنی پروڈرکٹس کو